زیادہ سخت ہو جائیں گے ہم لوگ یہ اشاطمیت سب سے پہلے مرزے قادیانی نے کی تھی بیلکل صحیح اور اسی کو نقل انہی چیزوں کو نقل کیا تھا جناب اس نے کیا اس کا نام ہے راج پال نے جو کتاب چھاپی تھی سمجھائی کہ نہیں تو یہی چیزیں تھی تو یہ راج پال بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ راج پال نے یہ کتاب لکھی تھی بعض کہتے ہیں نہیں اس نے چھاپی تھی لکھنے والا کوئی اور تھا بہرحال وہ کوئی بھی ہو لیکن راج پال وہ جو کتاب گستاہنہ کتاب ہے اس کا تو نام ہی بڑا غلیز قسم کا نام ہے تو وہ عمومی طور پر مسلمان جانتے ہیں تو یقین مانی ہے اس کے اندر اس نے جو کیا یہی چیزیں یہی چیزیں رپیٹ کی ہیں تو اس نے اصل میں اس وجہ سے کیا تھا کہ مرزے قادیانی نے اے ہندووں کے خدا پرمیشر کو گانگا دی تھی موٹی موٹی اور اس کو ذکر سے تشبیح دی تھی کہ پرمیشر میری ناف سے دس انگلی نیچے ہے تو اس کی وجہ سے اس نے مطلب یہ کتاب لکھی تو یہی چیزیں اس نے رپیٹ کر دی یہ تھی وہ چیزیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل فتنے کا جو سرچشمہ ہے وہ خود مرزا قادیانی ہے آج بے شک یا کل کی بات ہے وہ کیا نام ہے قادیانی مربی تلت اور قادیانی مربی علی یہ دونوں لانت کر رہے تھے اس کے اوپر عمران کلو کے اوپر اور مائنڈ روستر کے اوپر تو آج کی براد کے اندر انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم اس کے اوپر لانت کر رہے ہو کہ جس نے وہ راج پال کی کتاب کو از سرے نو اس نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے اور اپنی ویڈیوز کے اندر اس نے پوری جناب براد کی ہے اس کے اوپر تو اس کے اوپر تو لانت کر رہے ہو لیکن یہ دیکھو اس کتاب کے جو باعث بنائے یا مطلب اس کے اندر جو کچھ لکھا تھا وہ تو مرزے نے بھی لکھا ہے تو مرزے پہ لانت کیوں نہیں کر رہے تو تو یہاں پر ہم گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے اور جو ہمارے دوست پینل کے اندر موجود ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آپ اس کے مطلب کیا کہتی ہیں کہ وہ جو کتاب ہے اس نے اچھا اس کتاب کے اندر تو پھر بھی شاید کچھ اس نے چھپے ہوئے لفظوں کے اندر یہ بکواس یاد کی ہیں پھر بھی وہ شاتی منہ کتاب ہے لیکن مرزا کہا دیا نہیں تو واضح طور پر گالیاں لکھ رہا ہے یہ دیکھیں واضح طور پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ نہیں مجھ سے پڑھا جا رہا مفتی صاحبہ یہ حضار صاحبہ آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے مفتی صاحبہ جو اس نے یہ کام کیا ہے میر سلیم نے ہے تو یہ پرانا پاپی ہے اور پرانی حرکت کے اوپر اس نے یہ دوبارہ یہ گستاخی اس نے کی ہے یہی بات وہ تعلق کو کہنی چاہیے کہ تون جڑا ہے چور نو نا مار چور دی ما نو مار ٹھیک ہے جنہیں گستاخیاں کیتیاں گیاں لکھیاں گیاں کتاب بانے بیچے ایڈیاں موٹیاں موٹیاں گالاں بیکھو سامنے چال رہی ہیں انہوں پہلے بھارنا تو آج آج بھی اب وہ تونی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا وہی باتیں بار بار کر رہا تھا کہ نہیں جی وہ جو تم لوگ مرزے کو کہو گے وہی ہم جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو کہیں گے وہ بار بار یہی بکواس کر رہا تھا اور آج تلت انہوں نے اس کو نہیں رکا کہ تم یہ بات نہ کرو گلتا جو اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو رکو ان کو وہ اتار رہا تھا برحال سے تو یہ ہے لاتوں کے بہت ہیں یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں جی شاہ جی شکریہ جی جنونی بھائی آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے جی شاہ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے آج اگر امیاری علم میں اضافہ کیا ہمیں اگر کی قد دکھائی نہیں تو شاہ جی یہ ان باتوں سے تو یہ صحیح ہے کہ جیسے مرزا غستاخ تھا تو انہوں نے کافی عرصے سے اپنے موں جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے ہمیں یہ سامنے ان کا چیرہ ساری نظر نہیں آ رہا تھا تو میں اس موقع پہ آپ جو مجاہدین ہیں اور جس کو آپ لیڈ کرتے ہیں اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے اصل چیرے میں دکھائیں اور اب ہمیں ان سے اور بچ کے بھی رہنا چاہیے اور انشاءاللہ بچیں گے بھی اور اس چیز کا آپ کی قیادت میں جو آپ ہمیں اس کے لیے بتائیں گے ہم اس کا موت اور جواب بھی انشاءاللہ دیں گے لیکن آپ کی قیادت میں جی بہت شکریہ اچھا یہ ایک آڈیو ایک ویڈیو مجھے تک کسی نے پوچھائی ہے میں نے تو ان لوگوں کو بلاک کیا ہوا ہے تو ایک دوست نے مجھے یہ چھوٹا سا کلپ سینڈ کیا ہے یہ آج کا ہی یہ کلپ ہے وہ جو اس نے پہلی براد کی تھی مائنڈ روستر نے تو اس کے اوپر جب احتجاج شروع ہوا سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں انہوں نے نیا جال یہ بنا ہے اور یہ ذرا دیکھی یہ ذرا یہ دیکھیں یہ جو پیلے رنگ کی یہ جو کتاب سم نے دکھا رہا ہے نا یہ وہ کتاب ہے رنگی لا رسول کتاب آپ کو یہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ پڑ پڑ کے عبارتیں پھر دوبارہ دوبارہ وہی ڈرامہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ راج پال نے یا اس کا یا رائٹر یا مجھے وہ یاد نہیں ہے کیا رائٹر تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو تمہاری کتابوں مسلمانوں تمہاری کتابوں سے وہ حوالے دے رہے ہیں اب یہ دیکھیں وہ ساتھ ساتھ پڑ پڑ کے دکھا بھی رہے ہیں پڑ پڑ کے سنا رہے ہیں یہ جو کتاب دکھا رہا ہے اس کا پسے منظر بھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں وہ یہ ہے کہ جناب جب یہ کتاب لکھی گئی تھی رنگی لا رسول تو اس پر مولانا سناولہ عمرت سری نے پھر ایک کتاب لکھی تھی وہ یہ تھی یہ مقدس رسول با جواب رنگی لا رسول ٹھیک ہے تو اس کتاب کو اب یہ دکھا رہا ہے ویڈیو کے اندر شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وان ابیہ شروع اندائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ فیریس کے اندر بھی یہ دیکھیں صفحہ نمبر تری پن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے جو وہ سب حسینوں کا دفاع کر رہے ہیں یہ مولانا سناولہ عمرت سری تو اب یہ جو ہے کتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں مولانا سناولہ عمرت سری کے بارے میں دیکھیں مسئل کی اختلافات ہمارے بھی مولانا سناولہ عمرت سری کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو کتاب لکھی ہے اس کتاب پر تو یہ مبارک بات ہم دیتی ہیں ہم مبارک بہلانکہ ہمارے اختلاف ہیں تو اگر یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وفادار ہوتے اور واقعی جس طریقے سے قادیان نہیں کہتے ہیں جی ہم تو غلام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ گندی گندی گالیاں دیکھیں کہ یہ مطلب الرنگی لا رسول کے رات پر انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی یہ دیکھیں مقدس رسول کتاب لکھنے کی وجہ سے وہ گالیاں دے رہے یہ سنے ذرا اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بڑا سنکار رہے ہیں کہ یہ رنگی لا رسول تو کتاب بڑی اچھی ہے اور اس کے رد کے اوپر مولانا سناؤلہ امرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب کیوں لکھ دی وہ گالیاں نکار رہے ہیں یہ دیکھ لیں ہاں جی بھائی ادھر دیکھئے ہم تو نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شک ہیں علامہ ابن تیمیہ کے ساتھ مجھے بھی اختلاف ہیں کئی معاملات کے اندر لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شاتم رسول کے قتل کے اوپر سب سے پہلی کتاب اس بندے کی آئی ہے اور ایسی لا جواب کتاب ہے یہ جو روایت وہ اکثر پڑھتے ہیں منصبہ نبی انفقتلو ہو علی وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے تو ہم وہ علامہ ابن تیمیہ کی جو بڑی طریف کرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے بھائی بندے نے بڑی لا جواب کتاب لکھی اور اسی طریقے سے مولانا سناولہ امرت صدیقی بھی ہم تریف کرتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے بڑا لا جواب کام کیے لیکن یہ دیکھے کادیانیوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں ان کو کہ یہ کتاب کیوں لکھ دی تم تو بہرحال اس کے اوپر اور میں کیا کہہ سکتا ہوں ہمارے آمیر بھائی بھی آگئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم ورحمت اللہ بھائی آمیر نظیر بھائی کو کہے ایک منڈا امیر مردہ بھائی مختصہ میں اس وقت نماز پڑھنے چلا گیا ہوں تو میں آیا ہوں واپس تو مجھے دیکھا میں نے کہا آپ بھی آزیا بھائی بھی نہیں تو میں نے پوچھا میسیج کر کے زائد بھائی سے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے وہ خود گئے ہیں یا ان کو اتار نہیں نکال دیا تھا کیوں وہ حوالہ یہ حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ حوالہ ابھی میں دکھا رہا تھا تو بس یہ حوالہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیچے اتار دی یہ حوالہ تھا کہ میں نے کہا یہی باتیں جو رنگیلہ رسول کے اندر لکھی تھی اس نے مردہ کاد یہ کافی کر کے لکھی یہ مرزے کی کتاب پہلے آ چکی تھی تو اس کے اوپر مجھے نکال دی انہوں نے اتار دی میں نے تقریباً جتنی دفعہ بات کیا ابھی میں آن لاسٹ ٹرن بھی کر کے آیا ہوں تو وہاں پر ایک ختون آگئی ہے اور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نکل جاتا ہوں پھر وہاں سے تو میں نکل آیا ہوں وہاں سے اور آخری ٹرن میں بھی جب میں بات کر کے آیا ہوں انہوں میرے سب مناظرہ کرو لیم اور تلت کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ سلیم میر کی صرف شاعتمیت شاعتمیت تو مرزایت کی جڑ ہے بنیاد اس شاعتمیت پر رکھی ہوئی ہے مرزا قیدیانی نے یہودیوں کی عبارتیں عیسیٰ علیہ السلام پر چسپا کی ہوئی ہیں اور مو سے ایسے جھاگ نکال نکال کے ان کو گالیاں دیتا رہا ہے نام یہودیوں کا لیتا رہا ہے پھر اس سے آگے آئیں یہ دو نمبر خلیفہ تمہارا اس کے اوپر الزام لگے بدکاری کے اس نے کہا جو الزام میرے پر لگتا ہے یہ تو مسیح مہد پر بھی ہمارے پر لگتا تھا میرے یعنی ابباجی پر اور نبی اللہ السلام کی طرف بھی انگلی کرنے لگا تو محمد علی لہوری نے کہا جھوٹ بول رہا ہے بلکل نہ نبی پاک پر اس طرح کا کبھی الزام لگا ہے نہ مرزا قدیانی پر اس طرح کا الزام لگا جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بنیاد ہے مرزایت کی کہ جب بھی آپ پر کوئی الزام لگے آپ اس کو اچھال دیں دنیا کے تمام پرانے راستبازوں کی طرف تو میں آج ان سے یہ بار بار مطالبہ کرتا رہا ہوں بھئی میرے ساتھ آپ ڈائلگ کریں یا تو آپ آج کے بعد پکے مردائی ہو جائیں گے اور ان کی طرح مردودوں کی طرح یہ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبت نہیں کر رہے لعنت نہیں ڈال رہے یا تو ان کی طرح ہو جائیں یا پھر سلام قبول کرنے کیونکہ آپ تو بیج میں کھڑے ہو گئے نا سارے مردائی ایک طرف ہیں ہم مسلمان ایک طرف ہیں آپ دو تین بندے بیج میں ہیں کئی بندے ہیں تین بھی نہیں ہیں علیم اور یہ اور ایک عددہ بندہ ہے وہ عدلہ ہی کہنا چاہیے اس کو اچھا یہ حوالہ پڑا تھا یہ حوالہ نہ پڑا کرے نا ادھر ان کی براد پر تمہیں نہ پڑنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے ساچ جو ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن پھر انہا کھوڑا نہیں ہے سچا خدا پرست انہا کل سوال وے کہ کیا سب تو مڈا سچا خدا پرست مردہ کادی نہیں ہے ایسی کہ نہیں وہ اندھا سچا خدا پرست جڑا وے وہ اندھا کہ پہلے وہ کتورہ بنے پھر یعنی کتورے انڈر بریکٹ لی ہے کہ کتے کا بچہ کتی کا بچہ بتاؤ یہ یہ مردہ کے ساتھ یہ ڈنگوری کے ساتھ ہے جو یہ خلیفہ ہے دو نمبر خلیفہ ہے زنی جو ہے یہ کتی کا بچہ ہے کہ نہیں بلکہ نہیں سوری سچا خدا پرست ہے کہ نہیں بتاؤ اگر تو یہ سچا خدا پرست ہے تو پھر کتی کا بچہ ہے اگر سچا خدا پرست نہیں ہے تو پھر کتی کا بچہ بھی نہ ہوا بتاؤ اے قادیانیوں خود مرزا قادیانی بھی کتی کا بچہ ہے کہ نہیں کیونکہ سچا خدا پرست تو تمہارے نزدیک صاحب سے بڑا مرزا قادیانی ہے نا یہ نصیت لوگوں کے لئے یہ ہے کتورے بان جاؤ یعنی کتی کے بچے بان جاؤ تو پھر تم سچے خدا پرست بن جاؤ گے یہ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے اور کتی کے بچوں ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور بتاؤ تمہارا یہ جو خلیفہ تھامس ہے مسرور سچا خدا پرست ہے کہ نہیں اگر تو ہے تو پھر تو پکا 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 سچا سچا کتی کا بچہ ہے اے آمیر بھائی یہ جو مرزا مسرور ہے اس کی ماں کا نام کے ہے اس کی ماں اس کی بیٹی تھی نا نہیں میرے ذہن میں آرہا وہ لسٹ چیک کر لیں مل جائے گا اس کا نام آپ نام تو مل جائے گا دس ہوئے چلو بارال آمیر بھائی آپ کریں بات کریں بات اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل تو وہ غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس طرح کی بات چلنے نہیں دیتے یہ ہم نے سیاست میں دیکھا ہوئے ایک ہوتا ہے گوڈ کاپ ایک ہوتا ہے بیٹ کاپ ایک آتا ہے وہ تھپڑا مارتا ہے دوسرا آ کے ناصرہ بیگم نام تھا اس کا ناصرہ ناصرہ یعنی کتی اصل میں وہ تھی ٹھیک ہے ایک گوڈ کاپ ہوتا ہے ایک بیٹ کاپ ہوتا ہے جو گوڈ کاپ ہوتا ہے وہ آ کے مضمت کرتا ہے اور کہتا ہے گلتی ہے براہی ہے اس کو برا کہو لڑکا نہیں باہر لڑکے آ جاتا کوئی ملے میں تو جو والد ہوتا ہے وہ گالیاں دینے لگ پڑتا ہے چاچا اس کی اس لفظہ ہی کرتا مطلب ایک گوڈ کاپ ہوتا ہے ایک بیٹ کاپ ہوتا ہے فیاست میں اس کے مثال یہ ہے کہ یہ مریم نوار یہ اپنے لڑکوں کو بڑی دفعہ یہ سمجھایا ہے ابھی ایک افصل بھائی تھے وہ بھی میں جب انٹر ہوں تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ تم لوگ ہمیں روک دے ہو ہم نے تو ان کو گالیاں نکال لیاں یہ وہ تو جو ابھی آپ نے کیا ہے میں نے بھی آ کے وہی کیا تو یہ اصل میں چیز سمجھنی چاہیے کہ جو آمیر بھائی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ ہے اب دیکھو نا مطلب یہ کہ موقع کی مناسبت کے اوپر مبشر شاہ وہ اپنی بات کر جاتا ہے اب آمیر نظیر بھائی بیچ میں ایک اور بیٹھا ہے اب انہوں نے حکمت عملی کا کوئی لینے یہ طریقہ کار رہے ہیں یہ ہمارے مبین کچھ چیزیں سمجھ لے کہ حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہیں اور سمجھ لے ایک ہوتی ہے فکسنگ ہوتی ہے تو برحال سمجھ جایا کریں جی آمیر بھائی میں نے گروپ میں مشاورد گروپ میں غصے میں آیا کہ کل شام کو یا پرسو شام کو بیسج کیا تھا کہ ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی جو بندہ کر رہا ہو آگے آپ کا کوئی بڑا بھائی کر رہا ہے اس کو ٹو کریں ہر بندہ سیانہ بڑھ کے نا تو خود نا پھول مارنے شروع کر دیا کرو بھائیوں نے کہہ دیتا ہے سہی تو سارے پھول مارنے نہیں دیکھو جتنی سپیس اس کو بندے کو دی جانی چاہیے اتنی دی جانی چاہیے کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان پر نہیں لائی جا سکتی تو آپ فٹو فٹ اعتبار کر لیتے ہیں بندوں پر نہ ایسے کیا کرو پر تھوڑے سے ہے نا ابھی نہ تجربہ کار ہمارے ساتھ تھی ٹک ٹاک پر تھوڑا ان کو ہمارے مزاج کا پتہ ہمیں ان کے مزاج کا پتہ اب یہ زائد بھائی ہے تو ان کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہاں ٹک ٹاک پر کئی ساتھی نئے ملے ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں پرانے ساتھیوں سے بھی زیادہ مخلص ہیں یہ وڑائی صاحب ہیں یہ ملک اثر صاحب ہیں بڑے نائس ساتھی ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن ابھی وہ اس طرح کا ان کے ذہن میں تجربہ نہیں ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے وہ زبان پر اپنے مشاورتی گروپ میں بھی نہیں لائی جا سکتی مشاورتی گروپ میں بھی کوئی بات زبان پر لا کر نہیں کہی جاتی یہاں پر بڑا مضبوط گروپ بن گیا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے میوس نہیں ہونا چاہیے اللہ نے خاص مدد فرمائی ہے اور جب یہ ویٹس اپ سے بھاگ کے ادھر آئے ہیں تو ہماری بھی طاقت میں اللہ تعالی انضافہ کر دی ہے دیکھیں کتنے نئے ساتھی مل گئے ہم ان کو جانتے نہیں تھے اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤ یہ ملک ایسر صاحب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مرزائیت کا بیعت فارم پور کرنے لگے تھے جب ہم آئے ٹک ٹاپ پہ آپ کو کسی کو نہیں پتا میں راز فاش کاری دوں ان کو نہیں پتا مرزائیت کیا بلا ہے ادھر امریکہ میں کوئی لڑکے ان کے ساتھ مرزائی تو ان کو کرتے رہتے تھے تبلیغ تو انہوں نے کہا مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم صرف چندے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ یہ جو تم کہ رہے ہو کہ حرمی نے چندہ بھی دیا کرنا ہے اسلام کی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے اندر چندہ ضروری ہے تو یہ کیوں ضروری آپ قرار دے رہے ہیں ہمارے بچے ہیں ہماری فیملی ہیں باہر یورپ میں جن کی فیملی ہوتی ہے جتے میں کماؤ بچے کہاں پیش جانے دیتے ہیں ایک کہتا ہے میں کمیوٹر لینے دوسرا کہتا ہے میں گاڑی لینی تیسرا کہتا ہے میں سیبل کرسی لینی بارال انہوں نے کہتے ہیں ہم چندے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹک ٹک پہ بھی دیا وہ جو اسم احمد والی ویڈیو میں نے بنائی ہے وہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ انہوں نے جب دیکھی ہے اور یہ کوئی براد تھی شاید پتہ نہیں سیکھ کر کی ہے اس تین چار پانچ گھنٹے اس بات ہوتی رہی اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے جو لکھا ہو ہے کہ نبی تو اسم احمد کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے اس طرح کی بات ہیں جب ہم نے ان کے سامنے رکھیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے کہ ہمیں ان کو مظلمان کی یہ تو بڑے لانتی ہیں یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں حالانکہ ان کو بات نہیں کرنی آتے مناظرہ کا نالج ان کا بہت زیادہ نہیں ہے ایسے مذہبی طور پر مذہبی رجعان کے مالک ہیں اگرچہ میرا خیال ازادی کہ شاید تارک جمیل صاحب یا اس طرح علماء سے متاثر ہیں جو بھی کوئی بندہ کسی عالم دین سے متاثر ہو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل سلمانوں کی جماعت سمجھ رہے تھے تو اس کے بعد پھر روز ہی نیا ان کو چھتر لے کے تو ان کی شامت آئی ہوئی آتی تھی مرزائیوں کی تو وہ بندے پیچھے اٹ گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں آپ نے دو بندوں کو گڑے کے اندر گرنے سے بچا لیا این لیکن یہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹک ٹاک پر نئے ساتھی ملے ہیں بڑے مخلص ساتھی ہیں اللہ ان کو جزائے خیار دے لیکن تھوڑا سا ابھی یہ حکمت عملی کو نہیں سمجھ تھے ہمیں انشاءاللہ اس ہی حکمت عملی سے اس تگڑی ٹیم کو تگڑے پتہ نہیں کیا کہ رہا حرام کا بچہ اور فلانا فلانا یہ بات بات اور فکرے فکرے میں جو گالیاں دے رہا ہے اس کی بس ہو گئی ہے ان کے اپنے گھر میں پانڈ پڑا ہوا ہے اب وہاں پر لانت 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 چل رہی ہے سن رہا بیٹھ کر ریکارڈنگ کر رہا بیٹھ تو کیا کرے گا کال اٹھ گالیاں دے گا مولان سن رہی کو گالیاں دے گا ہمیں گالیاں دے گا یہ لوگوں کی نشانی ہے جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے لا جواب ہو جاتا ہے دلائل کے میدان میں صدو کہتا تھا نا جب ٹیلنٹ میں بیٹنے ہوتا لوگ فرہ کم کر دے گئے جب یہ جواب دلائل کا نہیں ان کے پاس ہوتا تو پھر یہ حرکتے کرتے ہیں بات بات میں گالی دے رہا ہے ایک ایک فکرے میں گالی دے رہا ہے ناگندہ بچہ ہوتے بہہ کیا پہ آخد ہے تو یہ گھبرائے ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کی تفیق اور رحمت سے انشاءاللہ یہ بھاگیں گے یہاں سے بھی ٹک ٹاک سے بھاگیں گے اور اس کے آگے کوئی شیئر ہے بھی کوئی نہیں آگے ملک احسر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ ان کی اس کے آگے کوئی اپلیکیشن ابھی ملی بھی کوئی نہیں جانا کتھ فیس بک سے وات ساب اور وات ساب ٹک 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 سے جانا ہے ہمارے گاؤں میں ایک مراثی نے ملتی فس سنایا کہتا بھئی وہ لمبہ دار ہمارے گاؤں کا گیا حاج کرنے تھوڑا نا آشک مزاج تھا تو وہاں توافق کعبہ کرتے ہوئے کہتا کہ ایک عورت کو اس نے کندہ مار دیا وہ مصر کی خاتون تھی تو اونچے لمبے کاد کی تھی اس نے اس کو مونڈا مار دیا عادتا جس پاکستان میں بری نظر والا تھا کہتے ہیں اس مصری خاتون نے اس کو پکڑ کہا گال سون جڑے پچھلے کیتے نہیں کھ بخشان آئے جیڑے کھ کھ بخشان جان نہیں اس تو کہ تھا کے لیا جیتے آگے جگہ کوئی نہیں اللہ تو ڈاڑ توبا کھا کھ بند دیا پتران لکھا سو گال کہ فیس بوک تو دوڑے گرو یہ آیا واتساب تی واتساب تو چتر پہ تی آیا ٹک 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 آمیر بھائی می نو پول جان گال گال رہی جان گی لکھی تو آئے فالے حوالے کلیر کرا دیو تا کہ موڈیانو اسی پیش کریے موڈے پھر جا کے کل سوال کرن ہاں جی اوہ اسی جڑاوے انہ دے جڑی اپار سائی تکوات پریزگاری دیں نکاب ہو رہنے انہ دے چیرے تتار کرنا چاہنے اوہ حوالے کلیر نہیں ہو رہے اوہ حوالے سا نکلیر ہو جان اوہ اسی انشاءاللہ پھر ایک تا دے پلا تا اوہ کلیر پہی پہن کلیر جڑی چھوٹا تلیر آہ بھائی جی جی میں سن لی مفتی صاحب تو ڈگال اوہ درہ نہیں اوہ فارغ کو کہ کہ تو انوی پول جانے تا منوی پول جانے کام پھر لنبا ستمبر انیس سو سینتی دا کٹی آسا جی خبار الفضل چین ستمبر چار ستمبر چار پانج دو دو میں کنفرم کرو کہ سفا بھی دس افتی صاحب بڑی جلدی کل دا ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا میرے کول ڈاؤنلوڈ ہوئے نہیں تین ستمبر جمعہ دا دن سی چار پہلے چار کیا سی میں چار 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 چپی جمعہ خطبہ دیتا ہے ایک کمنٹ بیٹھیں 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 ایک مسئلہ تی حل کر لیے چار جنہ پانج چی میل جی گا کتے جان روز اور جان دا خبار سی چپی سارے سائل اللہ فضل انیس سو سنٹی انیس سو سنٹی اگست ستمبر ایک ستائی جمعہ سی تین ستمبر جمعہ بن ستمبر تی چار اگر تین دی ہو نا تی میرے سامنے میں چار جمعہ دا خطبہ موٹا دو جی سفی تی سفی نہیں ای بکھ چار ستمبر انیس سو ایک ستائی دا آگے ستائی دکھڑ لیا سنتی دکھو اچھا ویب سائٹ تو نہیں داؤنلوڈ کر کے رکھے نا جی سو رہی میں رکھے نا سنتی دے ویچ ستائی کی کر دا آگے ستمبر پھر لگ دا ہے یہاں تی مسٹیک جی ہو گئی یہ اچھا ایک میں چلو ہوں نہیں ایک کام ہوں نہیں تھے بیک کی اسی کرنے الفضل الفضل اے ایف سائٹ دوسری داؤنلوڈ اوپن کرو ڈاؤنلوڈ بھی کرنے ضرورت نہیں ہوں 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 اے گزشت آش ہمارے انیسو سنتی اے ایلو جی انیسو اے آگے سنتی یہ دے بیٹھ جانے ہوں چار ستمبر اے چار ستمبر اے چار بھی کھول لینا پانج بھی کھول لینا دو مگ اسی تین نڈا پہلا کھول ہو سکتا ہے اچھا 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 میرا نیٹ بھی تھوڑا جائیں جائیں یہ تُسی اچھا گال کرو تو کھول جان دیں گے میں چک کرنا پی مل جان دے گال ہوتے جن نیمی ہوئی ہے نا وہ اسے گال دے رگڑا دیتا ہے وہ یہ شاتم رسول ہے ان راج بھال دی کتاب پڑھ سنائی ہے تُس اس کلے نو نو نا ملون کرو پوری مرزائیت ملون ہے اس گند کو جان چڑھا اسلام قبول کرو تی یہ آقو کے مرزائیاں دے ہاں کم چل دا یہ جائز ہے کوئی جواب نہیں جن نیمی مہد گال کیتی ہے اسے گال دے رگڑا رکھ ہے کوئی پیش نا دی جان دی کی جواب دی چھیک دے روندن آن دن آن 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 سفا اے بچو میس ہو اے پی او دا تین دا اک دندہ جڑا ہے ناو میس سے ہے اے سنتی گو یہ چار ستمبر سنتی گو یہ ہاں جی اے نمبر لے دو سو چھے اے اگلے دندہ جے اے دو سو ساتھا آگے کہ اوہ ہو یہ ہے اچھا اتھے بینے آنے خطبہ اے دا اے دے خطبہ اے دا اچھا اگلے اگلے دے بینے آنے اچھے خطبہ ہے اچھا ایک سورت فاتح تی تفصیل بھی آنے کردہ پیاسی تو دنی اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تو تمہاری ہر ارکت خلیفہ وقت کے حکام کے تابع ہونی چاہیے خلیفہ وقت کی اطاعت میں خدا کی اطاعت اور اس کی نافرمانی میں خدا کی اطاعت اے جے تھوڑا جا پڑھو ہے تم شروع تو جڑا سورت فاتح دی جتے کرے نہیں سورت فاتح نہیں جی کوئی اور ہی ہے ہے کوئی اور ہی ہے لیکن ڈیٹ ہو ہی ہے اچھا اگلے دن دا اگر آجے یہ اے پانج ستمبر رہتے اٹھے بینے کوئی خطبہ ہے پانج ستمبر رہتے ہیں ایک ہی ہے جو جمعہ ہمد ہے نا ہے شیخ عبد الرمان مصری کیلو ہم پڑھو پڑھو ہے کیلو ہی ہے پڑھو کہ سناو در ہے میں انہی دیم میں آپ کھولنا ہوں شیخ عبد الرمان مصری کی امیر غیر مبائعین کو چند نسائے شیخ مصری نے پندرہ سال قبل جو کچھ مولوی محمد علی صاحب کو کہا آج خود اس کے مصداق بن گئے اے شیخ مصری جڑاوے اے قادیانی سی ہندو سی تو پھر قادیانی ہو گیا سی پہ دیشی ہندو سی دیشی ہندو سی نا بیسے تو ہوتے قادیانی گیا نا لیکن قادیانی تو بھی اگے نے کوئی جمپ لائیا سی کے نہیں نہیں پھر وہ کہہ لو تو سی لو رہی ہیں نا تینیسی رہ لیا لیکن اپنا ہوتا گروہ اکلیدہ ہو گیا سی دی وجہ مصری گروہ ایک یعنی ایک فرقہ مصری گروہ انہوں ہندے سی تو جڑا کھاتے ہوتے جڑا کھاتے جڑا سی پڑھ دے ہو کبھی 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 زنا رہا کبھی کبھی زنا رہا ہوتا لے لہی آوے کہ پیغامی فکر کا ہاں مل کسی بندے نے لکھا ہے پیغامی میں لکھا ہے تو انہیں کہا لگ دا مصری بھی ہے مصری گروہ دا ہاں 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 مصری گروہ دا ہاں 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 جی جڑا ولی اللہ کہن دا ہنے آکھا ہے تو لگ دا ہاں کہ اے لو رہی ہے لیکن جڑیاں گللہ لکھی آنے وہ تو پتا لگ دا ہے کہ اے مصری گروہ دا ہاں 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 یہ تباہ یہ تھا رو بکھو چندیاں دیں گا لسٹاں دے رہے یہ اے بکھو چندیاں دیں گا پورگیا پورگیاں لسٹاں نہیں کننے کنے اچھا نسائے نسائے تو پڑھتے سنانے سی عبدرمان مصری آرے تھوڑے یقین اچھا نسائے جڑے نے اے اچھا اے بے جی خلافت سانیہ سے بعض بگزو داوت کے ذریل جراسی میں انسانی اقل و شعور کو جس ساتھ تک معوف کر دیتے اور اسے روشنی کے بلند منعر سے گرا کر ورطہ دلالت میں پھینک دیتے ہیں اس کی ایک بیان سال مجودہ فتنہ کی بنی شیخ عبدرمان صاحب مصری کا مجودہ طریقے عمل ہے اے بکھو اے فتنہ بن چکے یعنی سنتی دے ویچ فتنہ بن چکے آسی اچھا جی آ 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 اسے چند سال قبل خلافت سانیہ کے خدام کی صفح میں اطاعت اور فرما بداری کے مقام پر کھڑے تھے ہو اندھا پیا کہ اے حکیم نورے دے دور دے ویچ ہے جن اسی سا ڈپکا سچا کادیا نیسی خلافت سے بغاوت اور سرکشی کرنے والے گیر مبایئین کو جادہ صداقت سے منحرف خیال کرتے تھے مگر جب سے وہ دشمنان سلسلہ کا اندر ہی اندر آلہ کار بن گئے انہیں خلیفہ وقت میں نعوذ باللہ نقائص نظر آنے لگے اور بازام خویش اصلا کے مدعی بن کر کھڑے ہو گئے مگر جیسا کہ اس روحانی تسفل کا تبعی نتیجہ تھا وہ اپنے سابقہ قائد پر پانی پھیرنے لگ گئے اور کجا اور تو کجا تو وہ زمانہ کے وہ غیر مبایئین کو خوارج کا گروہ قرار دیتے تھے اور کجا یہ کہ انہیں خوارج کی اگوش میں کھیلنے لگے یہ تغیر انتہائی افسوس نہ کر رنجیدہ ہے مگر چونکہ ممکن ہے آپ نے مذہب کو برقرار رکھنے کے منظر پر خوشی کا اظہار کیا اے ہو ایک اچھا ہے انہیں انہیں ماضی کی یاد اپنے مستقبل کو درست کرنے کی طرف متوجہ کر سکے اس لیے ہم آئے سے پندرہ سال قبل کی وہ چند نسائے درج کرتے ہیں جو انہوں نے امیر غیر مبایئین کو کی اور درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آج وہ خود ان پر عمل کرے نمبر ایک انیس سو بائیس کا واقعہ ہے کہ شیخ عبد الرمانسہ مصری نے مولوی محمد علی صاحب امیر غیر مبایئین کی ایک ٹریکٹ اتمام الحجہ کا جواب لکھنا شروع کیا جو الفضل میں بی اقصاد شایع ہوا اس میں وہ ایک مقام پر مولوی صاحب کی نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں مولوی صاحب اگر کسی انسان کو کسی سے بغض ہو تو اسے ایک حد کے اندر رکھنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس پر ایسے الزامات لگانے شروع کر دے جن سے اپنے مقتداء پر حملہ ہوتا ہو کیونکہ اس صورت میں وہ اپنے مقتداء کے ساتھ ندان دوست کا پاٹ دا کر رہا ہوگا الفضل چھبی جنوری انیس سو بائی یہ نصیحت آبے ذر سے لکھنے کے قابل ہے مگر آہ جس شخص نے یہ پیش کی اس کا اپنا طریقے عمل آج کیا ہے یہ نصیحت کرنے والا آج اس عمر کو بالکل بھول گیا ہے کہ جب کسی انسان سے بغض ہو تو اسے ایک حد کے اندر رکھنا چاہیے وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اسے ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے الزامات وہ پتر تیریاں کر تو تہی پیڑ گیا سان تو اپنی کڑینل زنا کیتا تو زنا کر آدمی سان جو اے تیرے اپنی بندے ٹھٹے ہیں اچھا جی جن سے اپنے مقتداء پر حملہ اصل چنا پتہ کیا یہ لوگ دباؤں ڈال کے نہ بندے کی زبان بندی کرتے تھے کہ تو سچ نہ بول سچ نہ بول ہاں گرامے وادی اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنے مقتداء کے ساتھ ندان دوست کا پاتھ دا کرنے والا ہوگا آج شیخ صاحب کو کیا کیا علت ہو گئی ہے انہیں حضرت امیر المومنین یدہ یلہ کی ذات سے بغض ہے مگر وہ بغض ان کی ذات سے تجاوز کر کے ان کے بلند ترین منصف تک پہنچ گیا ہے اور پھر ان سے بھی تجاوز کر کے حضرت مسیح موتر کی تمام اہل بیعت کو اس اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے اور اس عمر کا قطن لہذا آج نہیں رکھا کہ کیا حضرت امیر المومنین یدہ یلہ مسیح موتر کے اہل بیعت پر حملہ کرنے کے نتیجہ میں اپنے مقتداء اور حضرت مسیح موتر پر حملہ تو نہیں ہو گیا اور کیا اس کا سلوک حضرت مسیح موتر سے ندان دوست والا نہیں شیخ صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ جو جو الزام آتا حضرت امیر الزندیکین کی ذات پر لگا رہے ہیں وہ کوئی چھپی بات نہیں یہ عمر ایک عالم پر عشقار ہے کہ وہ آپ پر اور آپ کے اہل بیعت پر اہل اہل بیعت کتے دے بچے نانت پردہ گنونہ ہیں اور گندے الزامات لگا رہے ہیں تو نہیں سننا پتر گندے گندے کام کرنے گندے الزامات ہیں وہ پتر تو اڈا کاردہ بیدی سی گھر کا بیدی لنکا ڈائے انہوں سب کو ہی پتا لگ گیا سی کیا زن نہیں یہ ہاں ہو نہ ہو کہ وہ مصری کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہوگا تو یہ اس کی زبان بندی اب کروا رہے ہیں یار میں کنہ کو پڑھا پائے اے سب وہ ہو دی ہے اے دو نمبر خلیفہ کہندہ آسی کہ مصری منو کوریدہ رشتہ دینا چند ہے انجی بیچے گلہ بھی نا سامنے گلہ بھی نکلی یہ نا بیچوں یہ اندازلی رشتہ دینا وہ 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 انہی ذلیلت کہ جس بندے پہ وہ اپنا پیر منیہ آتے بیعت کیتی اپنے دل اسلام قبول کیتا وہ سمجھ اسلام سی جدو وہ مندیر انہ انہی ذلیل کیتا تی پھر انہی انہی پھر کی کرنا سی بار بار بھائی انہی دشمن اسلام لڑ رہ لگے یعنی انہ لوریان انہی نام دیتا دشمن اسلام انہی کافر مندیر نا کافر مندیر پہ دو ایک دو جنہ کافر مندیر آجی کافر مندیر اچھا جیڑے انہی انیس سو سینتی دا تسی جیڑے وی اخبار کھلو گے نا جیڑے بندے سن دے نا انیس سو سینتی دا الفضل اخبار جیڑے دن دا وی کھلو دے ہار اخبار دے جتی دی دال وندن بھی اندی ہے تسی پڑھے نا جیڑا ایدے لیکن جنو پوری سٹوری دا نا پتا ہو رہی ہے لیکن انہی دو سو سینتی دے سارے اخبار دے انہی جتی دال وند کے پہ آئی نا انہی تلاش پہ کھلے اسی نہیں تی جی خطبہ تسی ڈی ٹی 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 دس ای دے اتے جڈا تسی خبار کھولیا تسی لکھیا تسا خیال نہیں کیتا موٹا لکھیا تس جس دا اے خطبہ سی جڑا آی آوالا نہیں نظر آیا لیکن تسی جڑا کھولو گئنے انیس سو سن تی الفضل خبار کھول لو یا پیام سلا کھول لو رہی انہوں نے چاکتے ہیں تو اپنی ویب سیٹ پہ انہوں نے پورا انیس سو سنتی دا میں اخبار ڈاؤنلوڈ کیتا سی تیامی سولا انہوں نے روز چھترول آر اخبار ویچے چھترول کرتا سی ممدلی تے کیناسو مصری وغیرہ بڑے لڑے نے آپس بڑے نہ دے آپس دے جوتھیوں جدال بندنو یہ یہ تو مسلمانوں نے تانا دے نہیں سکتے ان پھرکیاں پھرکیاں دے جنناک گان دے نا نے آپس ایک دوڑے دکھتے اچھا لیا نا یہ تو مسلمانوں تانا دے نہیں سکتے انہوں نے آپس لڑے دیا انہوں نے بڑے نو نہیں بخشیاں وہ کہنے دے محمدلی لوری کہنے دے ایدہ منڈا جڑے نا اے اپنے باپ نسیح مہود کو منافق ثابت کر رہا ہے یہ Beneför ڑے نسیح مہود کو لو جی اے ہوئی جی ایدہ صفحہ نمبر جی چھے اخبار دی ڈیٹ جی یارہ ستمبر صفحہ نمبر چھے دو تے گال لکھی ہے مجھے یاد ہے کہ مسیح مود ایک دفعہ ملتان کسی مقدمہ میں قوائی دینے کے لیے تشریف لے گئے میں نے اس وقت خواہش کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں چنانچہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے میری عمر اس وقت دنی چھوٹی تھی کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے ملتان میں کیا کہتے ایک منٹ ہے کالم کرنا جی صفحہ چھے ہوئے نا صفحہ چھے یارہ ستمبر انیس سو سنتی دا الفضل اخبار صفحہ نمبر چھے کالم کنمہ ہے چار کالم میں پہلے کالم جی جیڑے لکھے ہیں نا فتح اصل ہوئی آخر فتح حضرت مسیح موتر کو ہی اصل ہوئے اچھا اچھا تو پڑھنا شروع کر دے آہ ایلو ایک منٹ سکرین شیئر سکرین پڑھ کر سناو جی جی میں پڑھ کر ایلو جی اے وے یارہ ستمبر سنتی صفحہ چھے اے وے مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موتر ایک دفعہ ملتان کسی مقدمہ میں گواہی دینے کے لیے تشریف لے گئے میں نے اس وقت خواہش کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں چنانچہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے میری عمر اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے ملتان میں کیا کیا دیکھا جب ہم واپس آئے تو حضرت مسیح موتر لہور میں بھی ایک دو دن ٹھہرے انہی دنوں کسی دوست نے شہر کے اندر آپ کی درگت بنا دی کیا ہے یہ آجا آجا وہ لفظ بٹیا ہے اچھا دعوت دعوت کی مجھے یہ یاد رہی کہ وہ کھانے کی دعوت تھی یا اس دوست نے کسی اور تقریب پر آپ کو بنایا تھا جس وقت آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وزیر خان کی مسجد یا سنہری مسجد کے قریب بہت ہی حجوم اکٹھا ہو گیا مفتی محمد صادق صاحب بھی ان دنوں وہیں قریب رہتے تھے اور میاں تاج دین صاحب بھی وہیں رہتے تھے میں نہیں جانتا کہ حضرت مسیح موتر ان میں سے کسی دوست کے مکان میں تشریف لے گئے تھے بہرحال جب واپس آئے تو مسجد کے قریب بہت بڑا حجوم تھا جو ہی لوگوں نے آپ کی گاڑی دیکھی انہوں نے تعلیمہ پیٹنی شروع کر دیں بعض گالیاں دینے لگ گئے بعض نے آپ کے خلاف نعرے لگائے اور شور سے آپ سر شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا شاید یہ نظارہ میرے ذہن سے اتر جاتا اور میں اس واقعہ کو بالکل بھول جاتا مگر بچپن کی عمر کے لحاظ سے ایک بات میں نے ایسی دیکھی کہ جس نے اس نظارے کے نقوش کو بہت گہرے طور پر اچھا یار بقایا تو اگلی باتیں ہیں یہ قابل گور ہے یہ بات ہے اصل میں یہ اشاق تو سننا کا یہ شمارہ سینڈ کیا تھا آمین نظیر بھائی نے نام قادیانی شکیست صفحہ دو سو چیاسی دو خو بیاسی نمبر نو جلد اٹھارہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ دجال ملتان کی شہادت سے فارغ ہو کر لہور میں پہنچا تو لکھی تو وائف کی بیٹھک میں سنیری مسجد کے متصل ٹھہرا یہ جو بات کر رہے ہیں نا کسی کے گھر میں تشریف لے گئے دوست کے مکان پر تشریف یہ تھا وہ مقام وہ دوست تھا لکھی تو وائف کا مکان آپ ابھی ویریفائی کریں جو اندرونے لہور رہتے ہیں نا ان میں سے کلی دروازے کے پاس جو اندر ان کو پوچھے جو سنیری مسجد ہے اس کے ساتھ لکھی تو وائف کا کوٹھا تھا کہ نہیں تھا پوچھیں کسی سے لکھی تو وائف دوست دوست کے مکان میں تشریف لے گئے بلے وائی دوست وہ لکھی تو وائف سی اے ہائے میں سرچ کاریہ سا جھتے لکھی تو وائف تھی تصویروں ملا بگیں گا نہیں منو نیٹ موک لکھی تو آئیف لکھی لکھی لانت لکھی لکھی لانت لکھی تو آئیف بلے ام اون مدی آنگے چس آنگی یا لکھی تو آئیف تے یار او لکھی تو آئیف دا پتر ہے منو لگ دا میر سلیم او لکھی تو آئیف مفتی صاحب اگر مفتی صاحب اگر ہوئے تبعیل کرنے مرزا صاحب دی پھوپی سی تے پھوپی کار گیا سن فیر تو اسی کی کروگے میر سلیم تے خوش ہوئے گا کہ واقعی میری پھوپی سی خوشی دا مقام ہے مطلب ہے جو انہیں لکھی تو آئیف پھوپی بنا آلیا تے پھر کی کروگے کوئی کال نہیں پھوپی تے ایدنا تے وچھتے محرم دے نال زناتے جائزے نا اپنی کڑی اپنی کڑی نو نہیں چھڑتا پیا تے پھوپی تے شاید کوئی نہیں نہیں تسیے کیوں نہیں آدھے بھی مرزاگیاں دے مام میں تے صحبت ہو جے گا تو آئیفہ دے کوٹے دے آہ تو آئیفہ دے کوٹے دے ہوئے ہوئے آچاو ہی رامنڈی علی جڑی سی روایت تے او بھی پھر لگ دے تھی او بھی پھر مرزاگیاں نو بھائیے یار مرزاگیاں نواب صدیق حسن خان تے فلانے تے فلانے تے فلانے تے فلانے تے کتاب جا کے لبنی ہے تے فلانی کتاب تے لکھے آنے والا مسیح مہود تو آئیفہوں کے کوٹے پہ بھی جائے گا ہلو تاریخ احمدیت جلدول دوست محمد شاہد صاحب لکھتے ہیں صفحہ چار سو چون کے اوپر سفرے لہور اوہ یا دیکھو سفرے لہور آپ محبوب رائیوں کے مکان واقع ہی رامنڈی میں تشریف لے گئے کتاب کھولی جائے تاریخ احمدیت جلدول ایک اوری لیو سکرین چارٹ سینڈ کرتا تیسا انی صاحب آنے سینڈ کرتا کتاب لوریاں دیو جلی نا یاد رفتگان دوست میں مشاہد کتاب ہے جی یلو چلو ہے تو موج ہوگی نا کرو ہلا بگے والا کرو کار دا آمر بھائی ہے اوٹھے بھی ہے ایتھے بھی ہے تین چار کتاب بانچے ہیں والا آنجی تین چار کتاب بانچے این جی این جی اچھا میں پیاننا ہو جڑا سادانی ڈی جے او اندرون لا ہوتا ہے اچھا نا قرابطہ کرے نا تو انہوں پوچھے دلی دروازے دے نال سنہری مسجد ہے گی سنہری مسجد دے نال ہی لکھی تو ایفتا کوٹھا سی ہوتا پتا کرنا ہے بس وہ دیاں تصویرہ بڑے منڈے نے آیا ہوں نا ویڈیو اور کارڈ ہو رہی ہے نا تے سن کے تے بڑے کومنٹ آن گے تے بڑا کو جب بیکھے ہو اور منڈیا نے تے ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کرنیا نے آمر بھائی اڈی دور جان دی سلیم میر کو دی پوچھلو دی بھوپی دا کا رکی تے سی آپ پہ دال دے گا نہیں ہو دی تے نہیں میر سلیم تی تے بھوپی تے نال گی ہو دی تے کوئی دادی دو دی لگے گی راو نایم صاحب نے لگو تو نمان آشمین لگو بھی کہنے میں لگو رہا نہیں میں کیا میر سلیم کو لو پوچھلو کہ میر سے دی بھوپی دا کا رکی تے سی آپ پہ داؤ دے گا میر سلیم ہے اتر دلی تروا دی تے نال اندر ہی سنیری مسجد وزیر خان مسجد آلو پا مینو وہ آلو وہ دے نال ہی اندر ہی وہ لکھی تواہر دا کوٹھا وہ تو نکلے ہی دے مار پیسی ہے وہ تو دوڑ لائی سی تو مولا جا فر دٹلی پریوں آگے لے کہ موڑنے ہی دوڑ گیا سی وہ تو تے را مسید موڑ دو یہ دا سکرین شاٹ لیکنے تاریخے ہم دیو دے مانوبر نہیں ہے میں تو نوحبہ لائی پورا سینڈ کر رہے ہیں چھیک ہوگا اے ایلو اے ہنہیں دار نہیں کری دا ہندہ دار تے من ہے نا نہیں پھر گل پیشہ گئی پیشہ ہی ٹوڑ جان دی اے اے دو میں ہی آگے جا جی اے ڈاکٹر مردہ یکو بیگ دی چونے لہے ہیں اے ایک تاریخی احمدیدہ اچھا تھلے نا کوئی آئے نے دوست ایسے انہوں نے بہانے ہیں اے دبارہ جڑی گا لے نا ایک باری بہانے ہیں جی رسالہ شاہ تو سننا آلی بھی اے الفضل خبار آلی بھی آجی اے لو جی لکی تو آئے فر نہیں لکھی نہیں لکھی لکھی یہ مقدران دیسے نہیں لکھی یہ اچھا یہ جی قادیانی کی شکست صفحہ نمبر دو سو بیاسی نمبر نو جی مفتی صرف قادیانی کی شکست اے رسالہ اے رسالہ دن آئے اے شاہ تو سننا اے شاہ تو سننا سوری 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 اے شاہ تو سننا او دے ویچھے آٹیکل ہے قادیانی کی شکست مضمون ہے آہ لکھی تو آئے فاہ قادیان تو فارق ہو کہ جو تو مردہ کہا جنہی لہور آیا تھے اے اے شاہ تو سننا چاہے غالباً پھر رائٹر ہونگے محمد سین بٹالوی صاحب او لکھ دے نے کہ اے لکھی توائف کی بیٹھا کر سنیری مسجد کے متصل تھیرہ تھا آہ او دوسرا حوالہ جڑا اے 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 بی جے اے جے اے اے روزنا مال فغزل یارہ ستمبر انیس سو سنتی دا شمارہ صفحہ چھے دے اتوی پہلے کالم چیئے آخرتے جا کے گل ہی ابو بکر میر کہہ رہا ہے ساری پڑھ کے گل سنا ہو سامنے میں تو نہ کہہ بندے ہو رہا ہے انہوں نے سننی گل تو اچھا ساری گل تے اچھا جی سنلے چیاسی بندے بیٹھے ہیں نے تے ویچ کئی مرزئی بھی انہوں نے پوچھلو یہ کون سی پوپو سا نہیں ہے کون سی مطلب تہلو پچھوکلو کیسے آو آسان ہو جائے گا کوئی تھوڑی جیسا نہیں کر دیو آجیں پوپو سی امم المومنین سی اینہ دیا کیسی چکا آئے رشتہ دے ترہا کلیجر کرا دیو لکھی تو آئے ہو والا مطلب ہے آنے پچاسیاں بنے جیسے کبھی مرزئی نہیں مرزئی تو بڑے ہو انگا میں تو انچہ کر کے لیسے تاستے نما ہوں جو نا آنا نہیں ہوں نا صرف ویکھنا ہے کسا محبوب رائیوں کے مکان واقع ہیرامنڈی میں تشریف لے گئے حضرت اکدس کے قیم لہور کے دوران مسجد مولی رحیم اللہ صاحب میں جو لنگے منڈی میں میاں چراغ الدین صاحب کے مکانات کے سامنے تھی نمازیں دعا فرماتے تھے ایک روز حضور زور اثر کی نماز پڑھ کر سیدھا مٹھا بزار کی طرف تشریف لے گئے اے ہیرامنڈی جیڑا بزار ہے نا اوہ دا پہلا نا اے مٹھا بزار سی اچھا جہاں حضور محبوب رائیوں کے مقام میں مقیم تھے اے مٹھے مٹھیاں دیں اے مٹھا بزار ہیں حضور کے پیچھے خدام دس گز کے فاصلے پڑھتے اور ایک شخص اچانک آ کر لیٹ گیا اور شور مچانے لگا کے مہدی تو میں ہوں تم نے کیوں دعویٰ کیا ہے تو وہ نہ تو آپ کو اٹھا سکا نہ گرا سکا حضرت اکدس کے بعد خدام نے اسے پکڑ کر الگ کر دیا وہ اسے مارنا چاہتے تھے مگر حضور نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اسے کچھ نہ کہو جانے دو اے لو اوہ مہدی ید دعوی داران مرزی دے دور دے وے چسنوے جیڑے اے بے کوئی اندہم مزور ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عوضہ میں نے سنبھال لیا ہے ہیلو اوہ مزور ہو گیا بھئی جیڑے قیدے کلیے دنال تسی انہوں مزور کیتا اس سے قیدے کلیے دنال مرزا قادیانی بھی مزور ہویا وہ قیدہ دست ہو کے قیدے قیدے دیتا ہے تسی اے جیڑا انہیں جفی ماری سی جیلی امام میں دینے آکے ایک جیلی امام میں دینوں تے مرزا قادیانی نے مسکرا کے کیا کہ نہیں ہے مزور ہے اور تا سوے قادیانیوں اے ہیرام منڈی دے بچے جفی پائی سی ایک امام میں دینے دوجہ امام میں دینوں جیلی اے جفی گا پہ رہی گا جے ہیرام منڈی چا اے وین دے ہو پہ دو میں جیلی دو میں جیلی دو میں جیلی اچھا آمر بھائی ویکو کڑی مزیدی گالے مریدہ کو لو دواما دے لاکھ 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 لائے کے تے جاندہ بھی لکھی توائف دے کوٹھے تے سی اللہ اے تھلیک بھائی پہ لکھتے ہیں نے وہ یہ نا دی نانی یا دادی ہو نہیں ہے میر سلیم دی یا کالوں دی اے بھی گال ٹھیک آلی 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 اے بھائی رشتے داری ہے اے بھائی گاڑی رشتے داری اے دو میں سکان لائے لہو نا مجھے دو دے نا پوچھو بھی یا لکھی توائف دو اڈی کی دی کی دی لگ دی ہے نیر سلیم دی لگ دی ہے اور کالوں دی لگ دی ہے اے کی دی نانی لگ دی ہے جلدی جلدی رشتہ دہ دیو نیتی ایسی دہ دے نا جے نیتی ایسی اندروں نے لہا اور چو بنواہا کے ویڈیو دے کار دی تمہا سنیاری مسجد مسجد نہیں جاندی سنیاری مسجد نہیں جاندی میرا پاہیلو اورن دے لیکن اوپران دن دو جے پاس پاہیلو اورن شیپاڑ پاس ہے اندروں نے لڑا بندہ مل جے تو سویرے پتا کار دے تو دلی دروازہ دے نال اندر سنیاری مسجد دے نال بندے جڑے پرانے نے آج توں سترسی سال دے پرانے بابے نے وہ دسنگیا تے لکھی توائف دا کار سی ہے باکیاں ڈھاران سو ستانوے دا ایک سو تے پنجی سال پرانے باقی ہے جیدی اسی سال ہمارے انہوں انہوں نے اپنی اکھانا بے کیا انہوں نے لکھی توائف دا ہوتے کھوٹا ناممکن انہیں نہاں دیکھا ہوئے اوہ دسے گیا بھی کہ ایسے لکھی توائف سی لکھی توائف کہندے کیوں سی اے بھی تو انہوں دسے گیا لاکر پیا ریٹ سی یا کی سی لکھی توائف انہوں کیوں کہندے سی بڑا پوائنٹ ہے بھائی لکھی لکھ تون مفتی صاحب اید سے آتی ہے کہ ڈریکٹ مریدہ کو لکھر پیا مگدہ سی دعا دا کہ لکھر پیا دیو لکھی گل جانا ہے اچھا 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 بلے بلے مجھا ہے تو یہ نمی جانے کی مجھا ہے آج ہے وہ خوردیا مجھا Tobe کے پیش کرے پیش آنان فانان و رحے و تیرے ڈوڕ مol Exc personas رہا ہے نا سامنے انسیمبلی جو پیش کر رہا ہے پڑی کرپوکہ نے انہوں تو نکلے نہیں کسی تینے چتر مار مار کیا یو ہوئی نا جی اور انیسو چوتر دی اسمبلی دے بیچے تے بس ساڑھے علماء کرام نے جلدی کی تی تے بس جلدی جلدی چی ہو گیا یہ سم چیزاں پیش کر رہا لیں گا نا لے ہون تے جدید اور آگیا تے سافٹ ویر آگے تے سارا سوشل میڈیا تے آگیا ہے تے ہون تے ہوالا ہی بڑا بڑا ہوالا تے بڑا کو جے نا دیا گلاس تاں دن بدن سامنے آ رہی ہیں نے یقین جائے نو اسی حلان کے پرانے کام کرنا لے ہیں سا نو آج تک روزانہ ایک نوہ حوالا لب دے پیا اچھا آمر بھائی اچھا آمر بھائی جڑی یہ گل آن دی نا جڑا بشیر الدین محمود کہندہ ہے کہ میرے پیو تے بھی اس طرح دے الزام لگ دے سن تے انہیں منیر انکوائری کمیشن دے بھی جا کے کیا سی کہ میرے باپ کو رنگین مزاج کہا جا سکتا ہے انہوں بھی اپنے پیو دیاں کرتو تا نا پتا سی جی ڈی کرس لے نا پتا سی ہاں جی انہوں بھی اپنے پیو دیاں کرتو تا نا پتا سی انہوں ہاں جی اچھا میں تو انہیں گل سنان لگے مفتی صاحب گورنس جی جی اے اسمبلی دے بیچے وی گست انہیں سوچ رہا ترنوں اے نا دے اس تیسرے خلیفہ میں پچھا یا یا بخیار نے وہی وہ جی نظم لکھی سی قاضی تو ارکمل نے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کہا دیا ہمیں ات کڈی گستا کی تسی مرزن ہے خیار کو دیکھے کہیں ڈپاک تو واد بند ہے ہے گل گورن سونےوں اسمبلی دے کاروائی جھڑا تینزار سفے دی کاروائی ہو ریجنل کاروائی جلی ہم اچھو بتاری ترتاری سفے دے جاؤ گے اگل اے بھی وہی والا نوٹ کر لو وہتے نے لکھی ہے انہیں دے خلیفہ نے یاکھیا ہے کہ جے ایک اگل اے نظم میرے دادے دے سامنے میرے کا دیانی دے سامنے پڑی جاندی وہ انہوں جمع چکر دینگی مرحبت ہے فضل اخبار اویلیویل انیسی اسمبلیش اے نا نو دوسرے دن دا ٹیم دیتا کھولو انی وی گست انیس سو چتالی اخبار اے دوسرے دن اے آیا دوسرے دن پڑھ کے کروں اے نا تڑھایا گڑھی لیا کہ بندہ رب بے جا اخبار لیا وی گست انیس سو چتالی اے لو جی انیس سو چتالی چاہ گئی ہیں اے گست اے وی گست اے لو جی اے اے گوٹ اے میدان گل کرو اے خبار اسوڑے سمبلی دے ویچ کومی سمبلی دے ویچ اے ویلیبل نہیں سی انہوں نے انہوں کیا کہ تو خبار جا کے کھول وی گست انیس سو چتالی دا انہیں کیا ٹھیک ہے پانچ بجے مسلن سمبلی دی کاروائی دا جڑا جلاس ہمو کیا کری گے اے جڑا جدہ دوسرے 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 دوسرے结 جا کے سمبلی جو میں کی جواب دوں انہیں دوجہ دن جا کے الفضل اخبار نو ڈیسون کر دیتا انہیں کہا الفضل اخبار ہی میرا نہیں یا یہ بختیار نے کہا کو اکل دا لاج کرا اے کاروی جسے باہر جائے گی لوکی کیا کھن گئی الفضل اخبار تیرا نہیں کہندا میرا نہیں ہے انہیں جماعتی ہم دیا دنی اندھا جماعتی ہم دیا دن بھی نہیں ہے تو انہیں کدھا ہے اندھا ایک تمزیم دھا ہے تو یار انہیں کہا تیرے خطبے چھپ دے نے تیرے بیان ویچ چھپ دے نے کیسی چورا مارن لگئے ہیں البدر اخبار تیرا انہیں کہا البدر اخبار تیرا نہیں اندھا نہیں ہو بھی نہیں میرا ہے مکر گیا اخباراں تو مکر گیا کیوں مکریا اے انتوسی پڑ کے سننے مکریا کیوں او تھے دیڑا تیسی اخبار کھولن لگے انہیں ویگست انیسو چھتا لی دا اے دے چو کازی زہور اکمل دا اکمل زہور دا بیان لکھے ہیں ان لوریاں نو مو باندھ کرنے واسطے اے جواب دیتا سی کہ اے جیڑی میں نظم پڑی سی نا اے مرزے کادیانی دا سامنے پڑی ہے انہیں منو جزاک اللہ دا شرف بخشیا ہے تے خوبصورت کتے دی شکل جو میں لکھی سی اور چکر کے اندر لیا گیا ہے اے گلہ لکھی ہیں نے دے ویچا پاڑ کے سنو بس تھوڑا جا ویٹ کرو اے اسمبلی دے ویچے انہیں لاتو دوں دگرگوں سانہیں کہ اے جس طرح ان تسی پہ کھول دیو جے اے ڈیجیٹل دور اندھا اے اندر خبار کھول کے دیکھ گے تریا جاندھا اے دیت تنبیگی لیو جنیسی ہوتے انہیں دے خلیفے دی انہیں دے خلیفہ ہو تو ایک دن دے بانہ لاکے آگے ابھی اچھا میں کال اخبار چیک کر کے دا سنگا جس ویلے اخبار منگا کے چیک کی تا تے پڑے آدھو دے وے جو دا پورا بیان لکھے ہے جی دی نظم ہے قاضی اکمل دی وہ دا پورا سٹیٹمنٹ لکھے ہے انٹرویو دا لکھے ہے انہیں کہا میں مرزے قادیانی دے سامنے پڑی ہے اور مرزے قادیانی دے خطبہ الامیاں دی تفسیر ہے اے شیئر نے جڑے اے بھی نوٹ کرنا لی یہ تمہیں ویڈیو بنائی بتائیں تو سم دیکھیں کہ نہیں دیکھیں جی 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 ویڈیو تو نہیں دیکھی لیکن جو تم سے کہہ رہے ہو ہے بلکل پہلے بھی پڑے آوے میں دوستانوں یا سی آن لائن ہر چیز وہاں نہیں ہے خطبہ الامیاں دے ویچ جو کوئی مرزے قادیانی نے لکھیا سی نا کہ نبی علیہ السلام چان او اس چاننا آرنے جڑا حت حلال جنو کہنے ہیں پہلی رات دا چاننا تا کہن دا میں چودوی دا چاننا تا کہن دا اے ہوئی گال میں لکھی میں اور کی لکھیا خاضی اکمل کہن دا اے ہوئی میں لکھی ہے میں کوئی کولون تے نہیں لکھی مرزے تھی تلیم ہی ہے بھئی تاہی تو مرزے ناصر نے کہا بھی جے اے شیر مرزے تھی سامنے پڑے جاندے اے لو جی اے آگیا جی اے آمیر بھائی اے بلکل ویب سیٹ کے آن لین ہے بھائی کوئی ریکارڈیڈ نہیں کوئی کوجھ نہیں اے بھیکو وی اگست انیس سو چٹالی یہ ہوئی ہے دس ہی جایا جنال نال سلامت بارتو ہے مرد سلامت درخواست دعا ساب زیادہ اچھا چندہ دہندہ اے کماں حقو تبلیغ کے لیے تلیمی نظام اصلاح کی ضرورت ہے اچھا اے اوپر اٹھو رہا کہ لو کوئی جتے مولوی محمدلی دا لکھیا سی اوپر اچھا ہے جتے مولوی جتے مولوی محمدلی دا نہیں سی لکھیا ہوتے ہیں اے مولوی محمدلی دا اے 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 تھلے ایک منٹ یہ ادھر یہ خدبہ الہمیہ کے ساتھ نا لیفٹ سائیڈ پر جو کالا میں نا اس میں لکھا ہوا یہ محمدلی یہ نہیں یہ نہیں اگے جاننے سارے اخبار نوے قریب اے لیجے نا اتہ لکھیا ہے گا مولوی محمدلی صاحب اپنے رجوع کریں گے اپنے موقف سے اے لکھیا ہے گا موٹی سرکھیا گا ہاں جے جے مولوی صنع اللہ صاحب کے لیے اکیس ہزار پہ کئی نام سانو دے دیو تھلے جاؤ اچھا ایک منٹ ہے جو شروع تو ہوئے نہیں ہے اچھا جی ظالم طبع مجرموں کے خلاف قانونی کاروائی کی ضرورت اچھا فضل عمر سلامت بار تو ہے اچھا ٹھیک ہے جلال پور جکٹا ابھی وچی سی ہے اخبار میں نو یاد ہے خوئی اخبار ہے کیونکہ اچھا وہ لاشنہ کٹ کے دبار کٹ دی تیسے پٹ کے کورے نا دی مرزائیاں دی اچھا ہی مولوی محمدلی دے بارے انہیں قاضی اکمل نے لکھیا کہ کیا مولوی محمدلی رجوع کرے گا اپنے موقف تو ہے لکھیا جی اچھے تھلے کے لئے مانے نہیں پتا تریجے چوتھے سفیتیں ہونا سے کہ میں کھولا تجھے ہمیں بارے موسیوں کے لئے وسیعت اللہ رت گھوم شدہ مابطب لی کے لئے اتلیم ادام کے صلاح کے لئے حرم دے زمہ دار ہے ملتی ساپ بلکل ٹاپ پہ اوپر جائیں اور لیٹ سائیڈ پہ نا جہاں پہ انہوں نے وہ ڈاکٹر بشارت کا ذکر کیا ہوا ہے کہ اپنے دور میں یہ اشتہار بازی کیا کر سکتا ہے اوپر ٹاپ پہ یہ ایک منٹ ہے میں ذرا اچھا یہ ٹاپ تھے ایلو لیپ سائیڈ دیو تے اے جڑے دو کالنے نا لیپ سائیڈ دیو تے اے دے ویچھے تفصیل لکھئیے ساری پہلے کچھ اور مضبون ہے ویچھے مضبون دے ویچھے یہ گال آجے گی ساری شروع پھر اے درو ہے رائٹ سائیڈ تو شروع ہے آنے نا دو ایک آلم ہو دینے تے رائٹ سائیڈ دے کروں کیمریک بھی نہیں کر دے رائٹ سائیڈ گا جلال پر جٹھا ایک منٹ ہے مسجد جلال پر جٹھا قبر مٹی اے دے قبر او کھاڑا نا لائے ہو ہی جڑا تُساں دسے انتہائی ظلم اشتیال میت کو دفن کرنا ہے سارا ہو یہ میت والی اچھا صحیح ہے جماعت احمدی یا سیار کوٹ خاتون نفرت غلط ہے نہیں داستی میں تریح کرے اخبار دی محمد علی صاحب سے گزارش ہے محمد علی صاحب محمد علی صاحب سے گزارش ہے کسیح ہے دیئے تو آنو پکیاں پکیاں چیزاں لپنیاں نے آپ کو جی جی وڈ سپ کیتا ہے اچھا میں ویڈیو پلے کرنے لگایا تھا جو ڈیٹ میں نوز کیتی من دوارا چیک کر لیں دو آمیر بھائی وہ جو آپ نے مجھے سینڈ کیا تھا نا ایزٹیز میں نے کو سینڈ کیا ہے میں خیر اس میں وہ پرفیکٹ وہی چیز ہے نہیں میسٹر گالم گلوچ یہ دے مسٹر گالم گلوچی تو سینڈ کیتا ہے جو یہ دے پورا کوئی رسالہ بھی مجھے جناس مجھے جس سے کچھ آگیا ہے نا اے نظم آتا دیکھوار چپی ہے اونا کہا مرزا صاحب دے سامنے نہیں پڑی گئی ہے اونا کہا مرزا صاحب دے سامنے پڑی گئی ہے مرزا صاحب دے سامنے پڑی جاندی مرزا صاحب دے سامنے کی ماہ ٹکھتے ہیں سب کی آپ کو دونوں اخبار سے اینڈ کی ہیں نہیں مگت یہاں اے اخبار تھے یار ہے نے تسی اخبار سینڈ کر دے ہو پہ اخبار ہے نہیں تجھون جی پتا چل جائے گا اے ایک کمنٹی یار میرے کو لئے پیا آگے میں ادرا کڈا اپنے سور سے استعمال خلیفہ صاحب نے کہا مرزا صاحب نے نظم پیش کیتی جان دی مرزا صاحب اس بندے نو جواد چوکار دن دے اونا کیا حضرت جی پنجی کتوبر انیس سو چھے دے البدر خبار چھپیئے اے نہیں پیش چھپیئے اونا دے سامنے نہیں پیش ہوئی نظم اونا کیا لوگ جی انہوں نے سامنے پیش سبوت کر دینے بہت اللہ اونا کیا بائی گست انیس سو چھتاری دا الفرزل خبار لے ہو گلتی میری ہے بائی گست کرنا سی بھی گست پہ کڑھاتا ہے نہیں آمیر بھئی تیرہ گست ہے ایک تیرہ گست ہے ایک بائی گست دو نے تیرہ گست دو نے دوے وکھو وکھو دے اوہ دے ہی نکازی اکمل دے دوے بیان جیڑا بائی گست ہے نا اوہ دے چونے ذکر کیتا ہے تیرہ گستہ لے کر دا انیس سو چھتاری بائی گست تیرہ گست دوے کر لو ڈاؤنلوڈ کر لو پا میں ہم آجان گے بائی تیرہ ٹھیک جس میں بائی گست انیس سو چھتاری دے الفرزل خبار لے اندھا ٹھیک اوہ دے بچے اوہ دے اتراز کا جوان دے تا کازی اکمل دے اچھا کیوں نہیں آگیا ہے تو سی اتراز کر دے اس میں سمتے اے نظام خطبہ اے میاں دے فلانے شہر ہم دے میں تشریف کیتی ہے فلانے الفاظ دے میں تشریف کیتی ہے ٹھیک ہے میں خود مرزا صاحب دے سامنے پڑھی ہے تے مرزا صاحب جزاک اللہ کہا کے انہوں لیا کے اندر چلے گیا سانا اللہ حافظ یہ میں دے سامنے میں پیش کیتی سے نظامات انہوں نے سنے سے اگر میرا انہوں نے کیا حفظہ کاما ساڈی میں نے کیا کرنا انہوں نے نظامر کچھ سنی ہے اور وہ دے بعد جزاک اللہ دے منہوں شرف حاصل ہویا ہے لے میں دے بعد اسے مرزا شکل کے اندر چلے گیا اسے جس پہ خود مرزا ہے زین فضل قبار پیش کیتا گیا تو اگلی کام ہونے میں سے دا رہے ہیں اچھا جیچی ورنہ اکیہ آرینہ لیکلیفہ صاحب آکیہا فضل کام ہاری صاحبہ ہوگی اللہ حافظ سنیں جے سانیصاب دی کام سنیں جے کو سینی صاحب نے پتا لگا مکر گیا اللہ رحم کرے سنیو ساٹھے سنیو ساٹھے جس وقت الفضل اقبار پیش کیتا گیا اگلی گالوہر بھی مزہ دار ہے اچھا جی سنیو ساٹھے ہماری سازہ سے یہ بہت بہت بکڑے زی relevé پچک چوڑے گا تمام ہماری سے ہے اگرreckی Diskیلfür کے لئے چوٹھ دیتنا ہمارے پچک چوٹھ دی microbi stories جب میں چھوٹ ماریا سو پہر سیمبلی چھوٹ ہی ماریا سو لوگ یہ ہو گئے نہیں ڈاؤنلوڈ دو ایک بار کنی تیرہ گست آلا تے بائی گست آلا دو بے نیٹ تھوڑا ایس لوگ ہے تے ہو لی ہو لی نا میں مادرچہ نا میرکون کلتی ہو یہ وہ بی گست میں کہتا ہے وہ اسل جنہوں اسیمبلی دیوی ڈیٹ سی بی گست تے بائی گست انیسو چھتاری تے تیرہ گست انیسو چھتاری دو خواہ جی جی کر رہے ہیں بائی تیرہ دو نہیں لگے نا ایل آئیو اتے اکی گیاں مجاہدہ نو سن دیکھے ٹوریا ہے اینا سلیم میر تے ہو راجہ تال منانے ہو نا فیوریٹ دی براد تے نا ہم دیسے نا سی سیمبلی دی کاروائی سنا نہیں ہوں اسی سیمبلی دی کاروائی سنا نہیں ہوں میں داؤں ترو مجاہدہ نو ٹوریا میں کہا اینا نو جا کیا کو سیمبلی دی کاروائی دی کو سوال ہے پہلی چوری دے پہلا اپا تو اڈا خلیفہ مکر کیوں گیا لہو جو اس دن دو بعد اسیمبلی دی کاروائی سنا نہیں باندھ کر دی اچھا ایک تے اسیمبلی دی جڑی کاروائی یہ نا او اے چھپی یہ جڑی مصد کا رپورٹ ایک دو تین چار پانچ پتہ نہیں چھے جلدان لی یہ جڑی تے اوہ والا ہوں جڑا تس ہی دے رہے ہو نا اوہی اے وے پی ڈی اف دے اچھے اوہ انہیں دے چکڑنے تے لوکا نو اے دسنے کیونکہ نیٹ دے دے اے مجود جے گالا کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں نہیں صفحہ نمبر چار یہ اخبار دا میں اسیمبلی کی کاروائی والا میکنپ کوئی س爷ře اٹھ سو پنٹالی تعالی صفحہ نہ ای اوہ جیلد آگا تو جیلد چرف عملس 30,000 هستش چکڑنے کاروائی کچھ چکڑنے کچھ encontر قرد ہو نا OK mیکور بھی میکنر اگر کوئی میکنر شخصی جکہ نامر اس چلوز چکڑنے شخصو بھی جڑس چکڑنے کے لیدها 2016 میکنٹ جڑہ جیلد و نا میکنر آپ کاروائی بھی می3 جگنے آپ ڑ JamaoSoage اور کچھ تے سفہ ہوسے اسٹمبلی کی کار ہوئی اوہ میں ہے جنہیں جلدہ میں چھاپی ہو میرے زنیاں نے چھاپی ہوئی اوہ نہیں 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 اینہ نے چھاپی ہوئی کوئی نہیں اے عالمی مجلس حفظ ہے ختمین وہ اطالیہ نے چھاپی یہ کر میں وہاں نہ ایک منٹ ہے میرے زنیاں سے اج تک مادر ناوہ نے چھاپی ہے جیڑا سا رہے ہیں تو بہتا رولا پائے ہیں ہم یو سوی بھائی انہوں کہہ رہے ہیں میرے زنیاں نے تیاج تک میں ذر نامہ نہیں چھاپی ہے جیڑا سا رہے ہیں تو بہتا رولا پاندے نہیں مجود ہے وہ نہیں چھاپ دے کار بھائی نا کی تو چھاپنی اے 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 جی جیڑا میں کہہ رہی ہوں اے اسمبلی اے قومی قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ مولانا اللہ فسائیہ آلمی مجلس حفظ ختمین بوت جیڑا نے پانچ جیڑا نے اچھا 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 میں سمجھ گیا اے 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 ایڈی ہے نا اے انہ نے مولانا اللہ فسائیہ صاحب نے چھاپی سہی ہے اچھا سوال جواب جیڑے اسمبلی جو سوال جواب ہوئے نا اے اہاں ہی بیچ لکھی ہے نا ریکارڈنگ جو اندیسی پی جو کچھ ایک ایک لفظ اپنا نے کوڈ کی انہ نے پوسترانی ریکارڈنگ نہیں لکھی ہے اے اہاں لفظ بلفظ نہیں لکھی ہے انہا ہوتا اے سمجھ لو کے مفہوم پیش کیتا ہے مثلا اے سوال کے فلانے دن اے گفتگو ہوئی ہے اے سوال جواب ہوئے نا موٹے موٹے نا سوال جواب لکھے نے اللہ و سایہ صاحب نے لیکن انہا نے جیڑے کہہ لو کے مجھو اول فکر ہے سا نا وہ ویچے مینشن نہیں کیتے جنہا مطلب صرف سفے کالے جنرال کرنے سے نا رائے نا کباب کیار کرنے سے اسمبلی دکار وی جیڑی گورنمنٹ نے چاپی ہے اے ویچھ تیونا نے اوڈے جیڑے ایک لفظ نو ویچ لکھی اپنا ہوتا ہوتا ہے اے اے وی میں وہ آدمان اے میں سرچ کیتی ہے ہجے ہوں نا نیٹ تے بھی دوستو ویح لے نا جیڑی آمیر نظیر بھائی کہہ رہے نے اے دو موجود نے کار بھائی اے دے نے پندرہ سو پچاسی صفے نے ایک دوسرا بھائی اے دے نے تین ہزار ایک سو تے چودہ صفے ٹھیک ہے آمیر بھائی توسی ذرا صفحہ دس رہو کیجے جیڑی نے تین ہزار آلی اوہ دے جو کڑو آٹھ سو پہنٹ آلی صفحہ آٹھ سو پہنٹ آلی وی گست دی کار بھائی ہے یا نایم بھائی وی گست تونیس سو چر اتر دی کار بھائی اے 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 لو آٹھ سو پہنٹ آلی تے آگیا اے 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 چھے صفحہ نمبر تے مینشن نہیں آٹھ سو چھے آلی سفحہ اتر دی کار بھائی ہے جیو نایم بھائی ہے اتر دی کار بھائی ہے کوئی نیجے لہیا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیتا ہے اچھا اے اے ہوئے گی اے ایک منٹ آٹھ سو پنٹ آلی کہہ رہی ہو آن جی اے اچھے ہوئے گا اچھے لبنے آٹھ سو پنٹ آلی آٹھ سو پنٹ آلی آٹھ سو پنٹ آلی ساسو آٹھ سو پنٹ آلی ساسو آبی یار مفتی صاحب جی تسیل سکرول ڈاؤن کرو گی نا سکرول کرو گی ناوکتے تھلے دی جڑا وی گست انیسو چھے آلی دین دی کار بھائی لکھی اوکتے تھلے جڑے باہر آلا پہلا فرنٹ پیج کھولیا جی نا کیے نو کلر نو کہیں نیلا جا جڑا کلر کھولیا جی ایس رہی ایک ویچ صفہ ہوئے گا تو دن لکھی ہم دے بھائی اے وی گست کار بھائی اے چتالی کے اے پنتالی اے صفہ جی اے آخری کی گل ہوگی جناب یا یا بختیار تو زیادہ ہو گئی ہے ہو گئی ہے اس کے مردہ ناصر نہیں میں نے کہا یہ چپ کرنا والی بات ہے دوسری یہ کہ اس کے اوپر جو لگا ہوا ہے نہ یہ صفہ فلان فلان اور جو اچھا یہ تو خیال ہے کہ نہیں دوست احمدی دوست نے مجھے یہ کتاب دی تھی اچھا فوٹو سٹیٹ اچھا نہیں آرہے اٹھ سو پنتالی یہ صفہ یہ آئی تنگ دوست صفہ پر پیشہ کرو بتالی تو پڑھو کیے کئیڑے موزد گل ہوگی یہ ہے جو بتالی لیکن معاشرے میں نہیں ٹھیک ہے اچھا 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 اس قسم کی جو آگش والات ہیں غلط انگریزی ہو گئی ہے نہیں ہے سچارے سفیانتے نہیں جی ہے تیڑے موزد گل ہوگی ہے اچھے تے گل ہوگی ہے انگلیش بھی بیچ لی ہی یہ دو طرح فکریں اچھا مرزا ناصر ہاں ہاں لیکن معاشرے میں نہیں جناب یا یا بختیار ہاں نہیں ہاں وہ اب تو تمہاری گوت تمہاری ذات احمدی ہی ہے پھر احمدیوں کو چھوڑ کر یعنی احمدیوں میں بھی تو ذات پاتے راجبوت ہیں نہیں نہیں یا رو گل نہیں جی آمیر بھائی گل میں کہہ رہا ہاں کہ پتا نہیں لگ دا کس موضوع تے گل سوال جواب ہونے لگ گئے اہاں نہیں نا اے 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 ہوئی تے گلناں پھڑ گیا جاں دیں گا نہیں اے اون نظم والا کدھرے چکر نظر نہیں آ رہے اوہ تے گستاکی ہیں نہیں ہیں دو تین گلناں بھی گستن ہوئی ہیں ایک تے نظم آلی ہوئی ہے ایک اور سی ہوئی گستاکی تے موضوع تے اسی میرے ذہن چنے کی آمدی اصل میں نہیں کہے گی اللہ نہیں موان صاحب لہ دے جب کچھ ہوئی انہاں ہوتے چکل ہوں نہیں موان صاحب نو چکل ہوتے ہیں نہیں موان صاحب نو چکل ہوتے ہیں نہیں موان صاحب نو چکل ہوتے ہیں اے نا ذرا ایک منٹ ہے ڈونلوڈ کر لیے تو تدیب ہی پیانا نا میں تسلیم آلی ہوئی کھاں گا بارہ لے وی اگستا لے دن دی کاروائی ہے تو اسی کھول لوگے تو دھمی نظر آ جائے گا سو پرسنٹ ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہوگیا پانچ اگست نے شروع ہوئی ہے کوئٹیاں بھی آئیا ہیں ٹھوٹی ون اٹھ سو اکتاری نمبر ایک سفال جی اٹھ سو اٹھ سو چالی تو بلکہ شروع کرو گے اٹھ سو چالی تو اگل گال چل دی آرئی اٹھ سو چالی اٹھ سو اکتاری دیویچو جو تھے ان کار کردے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ خبار نہیں ڈاؤنلوڈ ہو آٹھ سو چالیس میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے آٹھ سو چالیس سے لہی ہے آٹھ سو چالیس سے شروع ہو رہی ہے یہ بات پھر آٹھ سو اکتالیس اچھا کہنے لیں کہ یہ شمارہ اس کی تاریخ کیا ہے جی یہی ہے اسی میں آگے تفصیل آئے گی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ رانا صاحب ہم نے ہوتے میں سننا پہ ہم میں ادھر براڈان کارلی سانی صاحب دی میں آجانا ہوتے جس سے گل شروع ہوں دی یہ نظم سنان لگ گیا ہو رانا اچھا میرے سامنے مجود نہیں ویسے ہمارے سامنے پہلی دفعہ آ رہا ہے نہیں پڑ سنا ہمارے خواہ سنا ہے میاں تھا آگا صاحب کیا مسیح ناسی میں اپنے پہلوں نہیں یار اللہ دیا بندیا کی کرنا ہے تو اڈکول ہے اے جڑے نا ہے ایڈیشن ہو رہے کوئی میں نو ہے اس سمجھ آمدی پہی ہے کہ تو اڈکول نہیں چار چار صفے نو تر لے اتھے جڑی ڈیٹا ہم دی چیک کرو کیڑی ڈیٹ دی کاروائی پڑھن لگ گئے انہیں جی کرما لے ہوئے نا صفے اگے پچھے کر کے وئے نا پہ آئے تھے ڈیٹا کو نہیں مینشن نہیں ہے نہیں ایک دن دی کاروائی جو کافی صفے ہوں دے نہیں اوہ ہی تھے کہہ رہے ہیں ماں ترسی صفے اتھے تر لے کرو گے تھے ڈیٹ نظر آجائے اوہ پچھے جا رہے ہیں پچھے جا رہے ہیں ایک منٹ اے نا میں پی ڈی ایف ڈونلوڈ کر لیں گا نے تے ایدہ رزلٹ تو نو میں کل دیا آنگا انشاءاللہ خود میں ایدہ مطالعہ سارا کرنا اے میں نوٹ کر لے تے منوٹ تھوڑا ٹیم دیو تے ایدی اصل کڑ کے تو نو بلکہ جیڑی گا ہے مجلد نے نا مجلد دا بھی صفحہ میں کڑ کے لیا نا انشاءاللہ تاکہ بلکل پکیپ کئی چیزیں کھوم دے سامنے آئے نا انہا منڈیا نے جیدو بیان کرنی ہوں دی یہ گل انہاں بیکھو انہاں نے اچھا آمیر بھائی نکلو تسی نکلو کوئی نہیں کوئی ٹینشن ہے گالاں بھی انہیں دفع کرو میں نہیں جانا ہوں گالاں بھی کڑ دا جاٹے شراب پی شراب بھی آدمی ہے تو انہاں بھی نہ ہوگا تو انہاں بھی نہ ہوگا نا ایتھے بڑا جیر کم کیتا نہیں یاد ایتھے کتاب ہی نا نہیں چھاپی یہ نا ہوتے بھائیتھے پھر بھی ڈیٹا ہے نا ایتھے ڈیٹھے کونی نظر ہندی پہی ایتھے کونی نا ہوتے ہیں ایتھے کونی نا ہوتے ہیں ایتھے کونی نا ہوتے ہیں ڈیٹھے کونی نا ہوتے ہیں دلائل اور سچائید نور نا مخالفہ نا مو بند کر دیانگے اے جو دلائل تو سچائی دا نور اہترین ہوگے میں پہلے نا اسمبلی دی کاروائی جڑی ہے نا وہ زیادہ لینٹی ہے دا مشکل لبنے تو اسی تیرہ اگست آلا اخبار پڑھو تو انہوں نکتہ دس یہ کیے تیرہ اگست آلا اخبار پانج اگست تیرہ اگست آلا اخبار دس ہو کتھوں پہلے ہی صفیت میں ہاں لکھے ہیں پہلے ہی صفیت ایک منٹ محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں نظم پوری لگتے ہیں نظم کہنے دے ہو پہ اچھا اچھا جی جی مکرم جناب قاضی مظہور الدین صاحب اکمل اے مندرجہ بالا شیر دربار مصطفی میں میری عقیدت کا سکرین شیر کر دینے ہیں اہلو جی ہے جی الفضل اخبار تیرہ اگست انیس سو چتالی دا شمارہ پہلے ہی جی ہے پہلے ہی مضمون ہاں برطر گمانو وہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے از مکرم جناب قاضی مظہور الدین صاحب اکمل مندرجہ بالا شیر دربار مصطفی میں میری عقیدت کا مشر ہے اور خدا جو شاید ہے کہ میرے واہما نے بھی کبیس جاہو جلال کی نبی حضرت ختمیت معاب کے مقابل میں کسی شخصیت کو تجویز ہوئی ہوئی تجویز نہیں کیا باوجود اس کے ایک شیر ہے جو اکثر معاند مطارفین مطارفین کی طرف سے گاہے گاہش پیش کر دیا جاتا ہے اور مجھے اسے بارے میں حال کا موقع نہیں ملتا جس کی ویسے یہ گانوں بے گانوں میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جاتی ہے حالانکہ بات یوں ہے کہ خطبہ الحمیہ کے مندرجہ زیل الفاظ میں میں نے پڑے انہوں خطبہ دی عبارت ہے اچھا جی اور جس نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی علیہ السلام کی بے ست چھٹے دار سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پانچوے دار سے تعلق رکھتی تھی پاس اس نے حق کا اور نصے قرآن کا انکار کیا بلکہ حق یہ ہے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی چھٹے دار کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوہ اور اکمل اور اشد ایبے کھوئے ہوئے 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 بلکہ چود میرات کے اور حضور فرماتے ہیں کہ خیر و رسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے ایک مزر کی پڑے آجے اوہی اوہی گلے اوہ اندہ میں صحیح لی ہے اوہ اندہ ہے کہ جو کو خطبہ لا میاں دا اے میں تجنہ پڑھو خطبہ لا میاں دا اوہی پڑھ رہی ہم اوہی تشریح کی تھی ہے اوہی اندہ اوہی شیر ہی اندہ پہ اوہی اندہ ہے پہ بے تشریح کی تھی ہے کوئے ہوئے ہوئے ہوای اوہی ان دے تشریح کی تھی ہے شیران چون اٹھالے ہے اے نبیونا خیر الرسل مظہرا من امت ہی لیبلغا کمالو ظہوریہا اے انہا لفصالوں نے جنہا نا ڈالیے یہ دو ترجمہ اردو سنائے ہوا ہاں جی اے انہیں خود ہی کیتا ہے کہ خیر الرسل کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے ایک مظہر اختیار کیا کہ خدا نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا کہ پس میں وہی مظہر ہوں پس ایمان اللہ اور کافر مت ہو تو میں نے انیس سو چھے میں آئی سے اٹیس سال پہلے ایک نظم لکھی نہ خلافت اللہ میں نہ زمانہ خلافت سانیہ میں جس میں میری کوشش یہ تھی کہ یہ مضمون نظم میں آ جائے اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ یہ بات میرے خیال تک میں نہ آئی کہ میں یہ شیر آگے سے آگے بڑھ کر اپنی شان میں آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں کہہ کر حضرت افسل الرسل کے مقابل میں کسی کو لا رہا ہوں بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ کا نزول ہوا یعنی بیست سانیہ اے رہے اور یہ تمام احمدیوں کا عقیدہ ہے اے بکھو وہ اندین سیت مرزے کا دن محمد من نیا کہ جو دوبارہ آگیا ہے دنیا دن اندر کہ نہ تو تناسخیں صحیح ہیں اوہ یار لخدی لار صحیح یہ جی یہ ہو یہ جی بلکل یہ ہو یہ ٹھیک ہو اچھا ہون ویچے رولا پہ آگیا اخبار تلاب گیا ہون ایدہ حوالہ جڑا اسمبلی دی کاروائچے نا اوہ بھی پڑھنے ایک منٹ تو صرف ہی بائی آرکھول ناظر اوہ دے چسل گا لکھئی ہے اچھا بائی 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 گستہ لہ ہاں جی جی ایک منٹ کیونکہ اوہ دے چونے پہ قیدہ ذکر کیتا ہے کہ میں مرزے کا دیانی دے سامنے اے جڑا بائی گستہ لے انہیں دے انہوں لا جواب کیتا ہے مرزے ناصر کو سامنے دے بیچ جی جی بائی بائی یلا آگیا لو جی اے لو جی اے روزنا مال فضل بائی اگست انیس سو چھتالی ہاں جی اچھا جی اے کتھے جانے جی مولوی محمدلی صاحب سپڑے آج موٹا لکھیا ہے رجوع کرے گا کہ نہیں اچھا جی ایک منٹ اگے اگے رائٹ سائٹ دے ہونا اے جی کیا مولوی محمدلی صاحب سراسار غلط اور بے بنیاد الزام ہم واپس لیں گے اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو اے اخبار الفضل تیرہ اگست انیس سو چھتالی میں یہ وضاحت مجود کیا گیا با وضاحت بتایا گیا ہے کہ جی سی شیر کے مفہوم کو مولوی محمدلی صاحب نے بھئی الفاظ اندر بیٹھ کر یہی سبق دیا جاتا تھا اور اس کو پڑھ کر شاعر نے کہا تھا کہ اب جو حضرت مصطفیٰ سلم دنیا میں آئے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر شان میں آئے ہیں پیغام سولہ نمبر تری دو گست چھتالی بگاڑ کر خلافت سانیہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ قرار دیا ہے وہ اس نظم کا ایک حصہ ہی جو حضرت مسیح نوتر کے حضور میں پڑھی گئی اور خوش خاطر لکھے ہوئے کتے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے ہاں اس وقت کسی نے اس شعر پر اتراز نہ کیا ہاں اے جے اگل اے جے اگل ہاں نی ہاں جی اچھا اتراز نہ کیا حالانکہ مولوی محمد علی صاحب اور ان کے دوسرے دوست جہاں تک حافظہ مدد کرتا ہے بوسو کہا جا سکتا ہے کہ سن رہے تھے اور اگر وہ اس سے بوجہ مرور زمانہ انکار کریں اور یہ نظم بدر میں چھپی اور شایع ہوئی اس وقت بدر کی پوزیشن وہی تھی بلکہ اس سے بڑھ کر کہ جو اس احد میں الفضل کی ہے حضرت مفتی محمد صادق صاحب ایڈیٹر سے ان لوگوں کی محبانہ اور بیت کلوفانہ تعلقات تھے وہ خدا کے فضل سے زندہ مجود ہیں ان سے پوچھ لیں اور خود کہہ دیں کہ آیا آپ میں سے کسی نے بھی سپنرازگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور حضرت مسیح موتر کا شرف سمات اصل کرنے اور جزاکم اللہ ہوتالا کا سلح پانے اور اس کی تے اے جے اے گلنا اے بس ٹھیک ہو گیا بلے ہو گیا بلے ہو گیا اٹھ سو بیاسی صفحہ چیک کرو اسمبلی دی کاروائی دا اسمبلی دی کاروائی دا اٹھ سو بیاسی کہہ رہے ہو جا ایک منٹ اٹھ سو بیاسی بارہ لو میں ویڈیو جڑی بنائی ہو دے بے چھو سکین بھی میں لائے نیو دے نا اسمبلی دی کاروائی دے میں خود دوتھوں گو سکرین شاٹ لائے کے لائے سا نا اے نہیں پتا تو اڈکوڑ ہو کڑا او دا ایڈیشن ہے بس نا جی اور نیٹ دے ہو تے یونس حضید صاحب نے پی جی سی ہے جنہوں آئی سی نا بلکہ یونس حضید صاحب نہیں ہے بکول ہونا دے انہوں نے دی پیڈی اے بنو آئی سی وہ بات چوں پھر پتہ نہیں اٹھ سو بیاسی اٹھ سو اٹھ سو بیاسی آگیا جی ہاں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں مرزائی لڑتے نہیں مرزائی آپ پچھ لڑتے نہیں جناب اللہ میرے مدھائی گا بہشی دی گالہ دے گا اینا دی کیا سی دی تیرسی پتہ شیئیان دی میں بڑھا پتہ شیئیان کرو گالہ آگے میرے مدھائی بڑھے بڑھے ٹھیکی دہار مذہب دے آگے ٹھیکی دہار مسیح مہود دے او بھائی بہاں کرو آئے گالے میں بہاں کرو آئے گال مرزائی لڑھا خبردار ایم مہر ہو گیا کفران بندہ ہو گیا کہ پاپ کو میوٹ دنا کرو تیری ایسی تیسی باپ دیوی تیری بھی مردہی لارپی اپنی چلنا علی احمد بھول تماغر بندہ کفردمان تکرامر ایسے بستی کرنے و آگے ہوتے ہمت میں نہیں جاکے زبان سیدھی جاً دیئی ہے ایتیا کہ منوں گلت روندے ہو خبردار کس نے فتوا میرے کے لائے بجاند کسی طرح بجاند کسی طرح دوگاند خبردار کسی طرح موضی وگمیلد ٹرم میلد ایپنی حسن recognised موضیمان من ازیاد بتونا دیروہ دن را گروہ خبردارش کرنی ہے فیدم آف سکیج ہے اچھا یار کوئی منڈا جائے تے ریکارڈنگ کریں تے بلکہ میں بھی جا رہے ہیں کہا شیفہ مجود ہے تو میں بھی جان دے